یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کر لیں کہ جہاں بھی مکان بن رہا ہو وہاں پہ آپ پہنچ جائیں اور اسے بتائیں کہ جناب آپ ڈیلر سے ریٹ لے لیں یا دکانداروں سے ریٹ لے لیں ڈسٹیمپر کا یا والپورٹی کا یا اس کا ویدر شیلڈ کا تو میں آپ کو جو انا فیکٹری ریٹ پہ یعنی جس ریٹ پہ میں ڈسٹیبیوٹر کو دیتا ہوں اسی ریٹ پہ آپ کو مٹیریل دے دوں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہو سکتے ہیں سر بات یہ ہے کہ ہم ڈیلر کو ڈسٹرپ کریں گے ٹھیک ہے یا پھر ہم ڈیلر کے پاس نہ جائیں ڈیلر کے ساتھ صرف یہ کمپیئر کر سکتے ہیں جی آپ ڈیلر سے ریٹ لے لیں جو مٹیریل ان کا پڑا ہمارا مٹیریل ہماری برینٹ چیک کریں ٹھیک ہے اور وہ آپ اسمال کریں آپ کو ڈیفرینس بھی ملے گا اور مارچن بھی ملے گا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ڈیریکٹ مارکیٹنگ کرنی ہے نا یعنی آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جہاں پہ مکان بن رہا ہے اور ان کو اپنی سیل کا لگانی ہے پھر آپ ڈیلر کے پاس نہیں جا سکتے ہیں اگر ڈیلر کے پاس جائیں گے اور ڈیریکٹ مارکیٹنگ بھی کریں گے تو پھر آپ ایکچولی ڈیلر کو ڈیمیج کر رہے ہیں نا یعنی گاہک کا یا کنزیومر کا کسٹمر کا جو اعتماد ہے اپنے ڈیلر کے اوپر وہ ختم کریں دو آپشنز ہیں یا آپ ڈیلر کے ساتھ کام کریں اور پھر ڈیریکٹ مارکیٹنگ کا سوچیں بھی باتیں لیکن جو دوست ڈیریکٹ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں پھر وہ ڈیلر کے پاس نہ جائیں آپ نے جو ایک اچھا مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک سیل پوائنٹ بنا لیں دکان بنانے جیسے آپ کی ایک دکان ہے آپ جو مرضی ریٹ دے دیں مارکیٹ سے سو روپیہ توڑ کے دے دیں دو سو روپیہ توڑ کے دے دیں پانچ سو روپیہ توڑ کے دیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آپ نے اپنے مارکیٹ کو یا کنزیومر کو خود چلانا ہے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہر برینڈ کی ایک اپنی پرانچائز بننی بھی ہر شہر میں ایک ایک ہیں دو ہیں جہاں پہ بھی آپ کا ریلیٹیو کسی دوسرے شہر میں ہے آپ وہاں پہ بھی ایک بنا کے بیٹھ کرتے ہیں اپنی اپنی ڈسٹرپینٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ نہ آپ کا کسی سے کوئی کمپیور کرنا پڑے آپ کو اور آپ اپنا کام خود سے چلائیں اس میں آپ ڈائریکٹ پھر جو بھی آپ کا مدھا کے کلائنٹ ہوگا اس کو آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں ایسا ہی ایک دو پارٹی اگر آپ کو ایسی مل جاتی ہیں آپ ان کو ڈائریکٹ آفر کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایسا ہمارے مال اٹھاؤ بہت سارے جو لوگ ہیں نا جی وہ ڈسٹیمپر کے اندر یا وال پوٹی یا اپنا جو آہ ویدر شیل ہے اس کے اندر ٹوکن وغیرہ نہیں ڈال رہے تو بہت ساری کمریہ ڈال بھی رہی ہیں لیکن وہ پینٹ میں ڈال رہے ہیں تو آپ اپنے ٹوکن بھی ڈال سکتے ہیں ٹوکن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کاریگر آپ کا ڈبا کھولتا ہے اور اس کے اندر سے ٹوکن نکل آتا ہے تو پھر کاریگر اس ڈسٹیمپر کو یا اس ویدر شیٹ کو یا اس وال پٹی کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے کیونکہ اس کو اس میں سے دو سو روپیہ ڈائی سو روپیہ یا سو روپیہ فی ڈبا بچ رہا ہوتا ہے نہیں ٹوکن ریجسٹر نہیں ہوتا ٹوکن تو ریجسٹر ہو نہیں نہ سکتا ٹوکن تو آپ کی کمپنی کا انٹرنل معاملہ ہے نا وہ تو کسی ادارے کے پاس ریجسٹر کروانا ضرور ہی نہیں ہے وہ تو صرف آپ نے اپنا برینڈ ریجسٹر کروانا ہے برینڈ ریجسٹر ہو جائے تو بس ٹوکن آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ پچاس روپیہ کا ٹوکن ڈالتے ہیں کچھ سو روپیہ کا ڈالتے ہیں کوئی دوست روپیہ کا ڈالتے ہیں اگر اس طرح پر ریجسٹر کروانا ہے کہ آپ دیکھیں آپ پچیس روپیہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں اپنے دوستر روپیہ ٹوکن دے رہی ہے تو آپ کی بہت ساکھی دوستر روپیہ تیسر روپیہ آگئی ہے وہ آپ نے دیکھیں کہ آپ کتنا ایک اوڑ کر سکتے ہیں مارکٹ میں ان ہونے کے لئے آپ یہ کار میں اس کارڈ میں تو بڑے کابرڈ بے ہیں شاید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ مارکٹنگ کریں مطلب ڈیلر کے طرح یا پھر آپ ڈریکٹ اپنا بینڈ جو وہ سیل کریں اور ویسے آپ کو زیادہ پرابلم ہوگا نہیں اس کی وجہ پتہ گیا آپ کا سیل پوائنٹ تو آپ کو آلیڈی بنا ہوا ہے سینٹری کا آپ کا کام ہے آپ سے سیمٹس ریت بجری سریعہ پینٹ آلیڈی لوگ اٹھا رہے ہوں گے اب تو آپ نے صرف یہ ہے کہ اپنا برینڈ لگا کے ریپلیس کرنا ہے اور آپ یعنی جو ریکمنٹ کریں گے وہ جو ہے نا خود بخود دنوں نے لینا ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ دکاندار جس چیز کو بیچنا چاہتا ہے وہ چیز زیادہ بکتی ہے کیونکہ جو کسٹمر ہے یا کنزیومر ہے اصل میں اس کا ذہن تو دکاندار بنا رہا ہوتا ہے ابھی تک بھی آپ دیکھ لیں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جس میں آپ کا پروفٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے وہ آپ اس کو زیادہ تسلیہیں دے کے بیچتے ہوگی نہیں یار ساڈی گرنٹی ہے تو ٹینشن نہ لے نہیں لے جا انہوں ہی بیچنا ہے اسی طرح ہے نا جی تو بس پھر اپنا برینڈ بھی اسی طرح ہی لا دینا ہے سب ایک اور بھی ڈیلر کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے آپ کو پیسے کپٹل زیادہ چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کا سرکولیٹ ہوتا ہوتا ہے وہ آپ کے کافی سارے پیسے ان کے دنیسے چلے جاتے ہیں اور ڈیریکٹ مارکیٹنگ جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ کنزومر پر ڈیریکٹ کام کریں گے تو ادھار نہیں ہوتا ادھار ہوتا اور اٹھیں گے کہ پروفٹ ریشو بھی بڑھ جاتی ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں اور کاریگر دو تین چار آپ کے رابطے میں ہے اور وہ آپ کی بات مانتے بھی ہیں تو وہ بڑا ریکمینڈیشن دیتے ہیں آپ کے پاس بھی کاریگر ہوں گے لوگ جو دسٹیمپر وغیرہ لیتے ہوں گے آپ سے پوچھتے ہوں گے نا کاریگر بھی دے دیو سنو تو وہ تسیدہ سنے نا فلانا کاریگر ہے ان کے پاس سیل پوائنٹ پہ رہے ہیں انہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے مسئلہ اس کے لیے جسے ہم بھی کم نیا کام جیسے کر رہے ہیں ملکو لیسے اس کے لیے مارکیٹنگی مسئلہ اس میں ڈیریکٹ دھاگ ٹک جانا ہوں اس کے لیے مسئلہ ہے میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے میرے پاس جتنے بھی دوست سٹیمپر پینٹ والے آئے ہیں یا آ رہے ہیں یا تو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یعنی وہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں خود نہ اس سے بابست ہے یا پھر ان کی ہارڈ ویر کی سینیٹری وغیرہ کی دکان اپنی ہیں یا پھر وہ کاریگر ہیں میرے پاس زیادہ تر لوگ وہی آ رہے ہیں جو یعنی اس فیلڈ کے اندر پہلے سے ان ہیں ان کو نہ اس کام کی اونچ نیچ کا اچھائیوں برائیوں کا لین لین کا سب کا پتہ ہے ہاں نئے لوگ بھی آتے ہیں اور بڑے یعنی انٹرسٹڈ اور بڑے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں لیکن زیادہ جو ہے نا وہی دو سارے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آلیڈی موجود ہیں انہیں اور ان کے لئے بڑا یعنی زبردست بزنس ہے اب تک میرا خیال ہے میں کوئی 42-43 یونٹ لگوا چکا ہوں اور سارے الحمدللہ چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں اور تین چار ایسے ہیں جنہوں نے شروع میں چھوٹی مشین سے کام شروع کیا اور جیسے ہی ان کو محسوس ہوا کہ یہ مشین تو چھوٹی ہے تو فوراں بڑی کی ڈیمانڈ پہ آگے کہ جناب آپ ہمیں بڑی چاہیے سر اس میں جس فیڈ میں آپ کو یہ یونٹ لگوا رہے ہیں یہ کوئی دو چار پانچ سال کے بعد پھر یہ پولٹی بھلا آل ہو جیگا نہیں 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 دیکھیں یہ فیلڈ ایسی ہے کہ مکان بننے کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے سر مرگی خاندہ کون چھوڑتا ہے سر مجھے یہ بتائیں مرگی خاندہ بند بھی پڑا ہوئے ہیں سر مرگیوں کو بیماریاں پڑھ جاتے ہیں پیٹ کو بیماری کون جی پڑھ دی ہیں یار نہیں بندے بھی تب آگر نو جنگی کیڑا نہیں ہے یہ ساتھ سو بھنے یہ ہر ملے میں بھی لگ جائے نا جی تب بھی اس کی ڈیمارڈ کام ہونے والی نہیں ہے ہر برینڈ پھر ایک ایک ملے کی ہو جائے گی ہر ملے کا اپنا برینڈ ہو جائے گا جو میں اپنے سوال کرنے کے بعد ایک فون کی ہے اور پوچھا ہے کہ جناب کلر ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو مشین ہے وہ کتنے کی ہے کلر ایڈجسٹر یعنی کمپیوٹرائزڈ اس کے ساتھ وہ جانا ڈیوائس لگی ہوتی ہے تو وہ چھ لاکھ روپے کا لاہور سے مل رہے ہیں لیکن چھوٹا کام کرنے والے جو کاروباری عذرات ہیں جن کے پاس پیسے ابھی کم ہے یا کلر ایڈجسٹر نہیں لے سکتے تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کمپنی کا کلر استعمال کر رہے ہیں وہ ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ اس کمپنی کا کلر استعمال کر رہے ہیں اور سو کلو میں ہم اتنا ڈالتے ہیں مثال کے طور پر دس گرام ڈالتے ہیں سو کلو میں یا بیس گرام ڈالتے ہیں سو گرام ڈالتے ہیں تو وہ نوٹ کر لیں پھر جب بھی وہ میٹیریل بنانا ہے ہم نے وہ کلر بنانا ہے تو پھر اتنا ہی ڈالیں یعنی زیادہ نہ ڈالیں تو اس سے ہمارے شیڈز جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد شیڈ کارڈ بنوالیں شیڈ کارڈ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے جو کلر بنایا تھا وہ کیسا کلر بنا تھا یہی جو آپ کلر بنائیں گے اسی کی تصویر بے شک بنا کے اڈجسٹ کروانے یا پہلے شیڈ کارڈ بنا لیں اور اس کے بعد اس شیڈ کارڈ کے حساب سے آپ اپنے کلر کو اڈجسٹ کر لیں کہ جناب ہم نے اتنے گرام ڈالا ہے تو یہ کلر بن گیا شیڈ کارڈ بنانے کا سانتری یہی کسی بائی پیپر بھی کارڈ بورد ہے اسی کی کارڈ دے رہے اور وہی کارڈ کے آپ بلکل یہ بھی بہترین یہ بھی بہترین طریقہ ہے اس کا ایک نمبر دے رہے ہیں آپ اسے سٹیکر کیٹ لابن سٹیکر کیٹ لابن سٹیکر کیٹ لابن اور ایک چیز اور جس کا بڑا اہم خیال رکھنا اگر آپ کلرڈ پرڈکٹ بنا رہے ہیں تو جب ڈبے بھر دیتے ہیں بھرنے کے بعد آپ نے اسی ڈبے کے اندر سے برش کے ساتھ تھوڑا سا پینٹ نکال کے یا ڈسٹیمپر نکال کے اسی ڈبے کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اندر کون سا کلر ہے اور کوشش یہ کریں کہ اگر چار یا پانچ یا چھے بالٹیاں کوئی لینے کے لیے ہے تو ایک ہی بیچ کا مال دیں تو ہر بالٹی کے اوپر مارکر سے بیچ نمبر بھی لکھا جا سکتا ہے بیچ نمبر ون، ٹو، ٹری، فور کوڈ دیا جا سکتا ہے ایک ہی کوڈ کا مال ایک ہی پارٹی کو دے دیں تو اس سے کبھی بھی کلر کی کمپلین نہیں آئے گی